اگر کسی کے نام کے اندر ملتی کہنا ایس یا تین سے زائد دفعہ آنا ہے تو اس کی منی سٹک ہو جائے یعنی کہ اس کی پہمڈے پھلسیں سال کے طور پر کسی کے نام کے اندر ایچ تین دفعہ آنا ہے تو اس کی ریڑ کے ہٹی میں یا کمر سے ریلیٹڈ اس کو پرابلم رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لئے دعا گوھوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کرم فرمائے میرا نام سید سید احمد شاہ قادری ہے اور میں ایک سپیچول پرسن ہوں اور سرٹیفائیڈ نمرولوجس بھی ہوں سرٹیفائیڈ پرنولوجس بھی ہوں اور ریکی تھراپس بھی ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے پرنولوجی پر کہ پرنولوجی کیا ہے اصل میں پرنولوجی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نام ہے انگلیش میں یو آئی ڈی پر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو کیا دے رہا ہے وہ کیا پرنولوجی سیشن ہو رہی ہے نام کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اب جیسے نام ہے ارشت ارشت اب اس میں آخر میں ایس ایچ کی ساؤنڈ آ رہی ہے شت ایس ایچ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے یہ ریلیشن پرابلم دیتی ہے اسی طریقے سے ہر نام میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ انسان کو کیا دے رہا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں میں آپ کو اور مزید بتاتا ہوں مثال کے طور پر اگر کسی کے نام میں شروع میں یا لازٹ میں آر اے ٹی آ رہا ہے یعنی کہ یہ پروناؤن ہو رہا ہے تو وہ اس کو ایک اچھی اپرچونٹی دیتا ہے اگر کسی کے نام میں یعنی کہ ایک نام ہے ساہل اب ساہل میں آئی ڈبل ایل آخر میں ہے ال ٹھیک ہے تو اب ہم مقارنے کے ساہل اب ساہل نام جو ہے اگر تو کسی نے اپنا رکھا ہوتا ہے تو یہ اس کو ہیلت یشو دیتا ہے اگر یہ نام کسی ہاؤسپیٹل کا ہو تو وہ ہی ہاؤسپیٹل جو ہے سمجھ لیں کے بہت زیادہ ترقی پر ہوگا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا نام آپ کو کیا دے رہا ہے آپ اس کے اندر ایک ہے کہتے ہیں ایس اے کے ساؤن مثال کے طور پر سائی سادیا یہ کیا ہے یہ سپیکنگ کمپیٹیبلیٹی دیتا ہے یعنی کہ آپ کی کمیونکیشن کو یعنی کہ جس کا نام ایس اے شروع میں آ رہا ہے تو یہ ساؤن نکل رہا ہے تو وہ آپ کو یعنی کہ آپ اچھی کمیونکیشنز کرتے ہوں گے اچھی طرح لوگوں سے بات کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اگر کسی کے نام میں این او آ رہا ہے نو تو یہ کیا دیتا ہے یہ دیتا ہے یہ اٹریکشن ٹربل اٹریکشن دیتا ہے اگر کسی کے نام کے اندر یہ آ رہا ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹ تو برد کیا ہے دوستو بتانا میں یہ چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ الفہ بیٹ ہے جتنے بھی آپ کے نام کے اندر وہ ہر الفہ بیٹ جو ہے کسی نہ کسی پلینٹ کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور چاہے وہ گنتی کے عدد ہوں ایک سے لے کر نائن تک یہ ہر حنصہ بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی اپنا پلینٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ کئیوں کا نام ایسا ہوتا ہے یا تو وہ چڑھا دیتا ہے یا بھر اس کو ڈبا دیتا ہے تو پرنولوجی کے اندر یہی دکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ کس وائبریشنز پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے کیا وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے چاہے وہ نام آپ کا ہو یا آپ کی کمپنی کا ہو تو اس طریقے سے اب یہ جو معاملات ہیں مثال کے طور پہ اس کے اندر ہر نام اے سی لے کے زیٹ تک ان سب کی ایک فیچر ہے مثال کے طور پہ جس کا نام اے سے شروع ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ انیٹیٹر ہوگا اس میں لیڈرشپ کالٹی ہوں گی اور سیلپ ایمپورٹنس ہوں گی ایمبیشلز ہوگا اونیسٹ ہوگا آریجنلیٹی ہوگی ٹھیک ہے اب جس کا نام بی ہے بی سے شروع رہا ہے باپر وہ بہت زیادہ سپیچول ہوگا بہت زیادہ نالیجیبل ہوگا بہت زیادہ اس میں ایڈمن سکلز ہوں گی موڈی ہوگا کوپریٹیو ہوگا ایموشنل ہوگا شائع ہوگا تو اسی طریقے سے ہر لفظ کی الادہ سے فیوچرز ہیں تو پرنالوجی میں دیکھا یہ جاتا ہے نام کو ڈیزائن کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی ہمارے پاس آیا اس نے کہا کہ جی میرا نام مثال کے طور پر اسمان ہے اب دیکھیں اس میں کیا پرنام ہو رہا ہے اس مان مان اینڈ میں ایم اے این یہ جو مان ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا دے رہا ہے یہ جس کے نام میں عثمان ٹھیک ہے نا شادمان ایم اے این آخر میں جو ساؤنڈ آ رہی ہے ایسے بندے پہ بڑپن سے ہی بہت زیادہ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے چاہے وہ گھر کے کام ہوں چاہے باہر کے کام ٹھیک ہے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ نام کو کلیکٹ کر کے اس کی ڈیٹ آف برد کے مطابق اس کو سیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر وہی نام اس کو فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے اب مثال کے طور پہ بڑپن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لقص ساؤنڈ چل رہا ہے میں بھی بڑپن سے دیکھ رہا ہوں اب وہ ابھی تک نہیں بند ہوا کیوں کیونکہ اس میں اگر ہم اپنی نیمرالوجی سے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے فائد پر یعنی کہ مرکری کے پر یہ کبھی غتم نہیں ہوا ٹھیک ہے لوگ اپنا برینڈ کھولتے ہیں ایک دم برینڈ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز کا آغاز کرتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے قسمت سے اگر کسی چیز کی کلیکولیشن اچھی چیز پر آ رہی ہو تو وہ چیز بہت چلتی ہے دیکھیں جیسے لقص ہے یہ مرکری پر آتا ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے آپ نے بڑپن سے نام سنا ہوگا راڈو آر اے ڈی او یہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا ابھی تک اس کا نام بھی باقی ہے کام بھی باقی ہے اس کا برینڈ ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر مرکوں کی بات کر دیتے ہیں مرک ہے کہ دبائی ہے دبائی اتنی ترقی پر کیوں ہے اگر ایک سو ساٹھ ستر کنٹرییاں اس دنیا کے اندر ہیں تو تقریباً ایک سو چالیس یا پچاس کنٹری کے لوگ تو دبائی جاتے ہوں گی وجہ دبائی ڈی یو بی اے آئی اس کی اگر ہم کلیکولیشن کرتے ہیں تو یہ مرکری پر جاتا ہے یعنی کہ اس لئے ترقی پر ہے چائنہ پہلے چائنہ کا نام جو تھا وہ چین تھا لیکن جب سے اس نے چائنہ رکھا اس کی بھی ترقی ہو گئی اسی طریقے سے آپ یہ حساب لگا لیں کہ جو یونیٹیس اسٹریٹ ہے امریکہ ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو بھی کلیکولیشن کرتے ہیں تو وہ بھی مرکری پر جاتی ہے جن ملکوں کا نیم اچھی کلیکولیشن پر آتا ہے نیمرالوجی کے حساب سے وہ بہت زیادہ ہی ترقی پر ہیں بہران بات کو ہم مقتصد کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی میرا نام میری ڈیٹو برد کے حساب سے میرے لئے سوٹ ایبل ہے یا نہیں ہے تو اس کے نام کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایسی وائبریشن پر لائے جا سکتا ہے جس سے اس سے زندگی سے جڑے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کے تمام اچھی ہونا شروع ہو جائیں گے میرا نمبر جو ہے آپ کی شکرین پر اس وقت آ رہا ہوگا جو لوگ اپنی ڈیٹو برد کے حوالے سے اپنے نام کو صحیح بہتر کرنا چاہیں نام وہی رہے گا بس اس میں آگے پچھے تھوڑے سی چنگنگ کی جاتی ہے پرنالجی کے ساتھ کیلکولیشن سے تو وہ نام جتنا آپ کو پرنام ہوگا ٹھیک ہے نا وہ اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ نے دیکھا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ اثر دے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کرنے تو اس کا موں کے سا سیڈ ہو جاتا ہے ایک دو وہ سا کرنے لگتا ہے وہ کیا ہے وہ الفاظوں کا اثر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھی لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں تو وہی شخص مسکرانہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے الفاظ کا سامنے والے پر اثر ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو نام کے جتنے بھی نام جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے سب اچھے ہوتے ہیں پر اس میں دیکھا جاتا ہے پرنولوجی کے حساب سے کہ آپ کا نام آپ کو کیا دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈیٹو پرد کے حساب سے تو اگر آپ چاہیں کہ ہاں جی میرا نام اس میں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کے آپ کے میں یہ کہوں گا کہ فائدہ کی بات کروں گا میں انشاءاللہ تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور کتنی زبردست چیز ہے تاکہ آپ اس سے میں مختصر سی بات کر رہا ہوں جن کے ناموں میں ٹھیک ہے جو میں ایلفابیٹ بتا رہا ہوں نا یو ٹی ایس این ای آئی جی ای ای ڈی اور سی اگر کسی کے نام میں یہ جو میں نے کیپٹل بتایا ہیں یہ ملٹی پل آتے ہیں ٹھیک ہے ملٹی پل آتے ہیں تین سے زائل دفعہ آتے ہیں تین دفعہ آتے ہیں تو اس سے یقینا کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگی مثال کے طور پر کسی کے نام کے اندر ایچ تین دفعہ آتے ہیں تو اس کی ریڑ کے ہٹی میں یا کمر سے ریلیٹڈ اس کو پرابلم رہے گی اگر کسی کے نام کے اندر ملٹی کے نا ایس تین دفعہ آتے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے نا یا تین سے زائل دفعہ آتے ہیں تو اس کی منی سٹک ہو جائے گی یعنی کہ اس کی پیمڈے پھل جائیں گی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ یہ حساب لگائیں کسی کے این آگیا یعنی کہ اگر ایک بھی آلفابیٹ ملٹی پر سے زائل دفعہ آپ کے نام میں یوز ہوا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کا سائٹ ایفیکٹ آپ کی لائف میں لازمی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ تو نام کے حساب سے پتا چل جاتا ہے تو دوستو میں نے بڑی مختصر مختصر بات کی ہے پرنولوجی سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اس میں میں نے صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام جو پروناؤن ہوتا ہے وہ آپ کو کیا دے رہا ہے اور اگر آپ اپنے نام کو اور مزید اپنی ڈیٹوڈ برٹ کے حساب سے بہتر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اور آپ سکسس لینا چاہتے ہیں کامیابی لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لائف میں سٹیبلیٹی آ گیا ہے تو اس صورت میں آپ آپ مجھ سے میرے یہ جو نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر رافتہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں پھر اس کے اندر آپ کو اس کی فیس بھی بتا جائے گی اگر آپ اس کے اندر انٹسٹڈ ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقین پسند آئے گی اور آپ اس سے استفادہ حسن کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ